اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدم ٹھیک امیت کرتی ہیں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو پٹارہ کی ممتہ کے اپر بات کی جائے تو پٹارہ نے اس کا آیت کا برتڑے آتے ہی پٹارہ نے اس کا الگ سے ایک ٹائٹل تھمنے لگائی پھر کمیونیٹی پہ اس کی پچر لگائی اور وہاں پہ وش کرتے ہوئے اور مطلب اگر آپ لوگ اس کی پچر کو دھیان دوگے تو جیسے آج کل چلا ہے نا آج کل کیا بہت پہلے سے چل رہا ہے لیکن پہلے ہے نا یہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے تھے مطلب بہت کم لوگ جو بہت زیادہ سٹینڈر یہ سارا کچھ امیروں والے اگر بولوں تو چوچلے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا تو لکھ کے ڈالتے ہیں نا ایک منت کا ہوا دو منت کا ہوا تین منت کا ہوا ایسے کر کے لکھ کے ڈالتے تھے تو اس نے جو کمیونٹی پہ پچر لگائی ہے اسی طرح کی پچر ہے وہ اس کے آگے اس نے کچھ منت لکھی ہوئی ہے جو کہ سمجھ میں میرے تو نہیں آیا خیر تو دیکھ لو کہ یہ اپنے آپ کو گریب بولتی ہے اور کس طرح سے اس کی پچر ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ کیا بولتی ہے کہ میں نے سب بچوں کو ایک وال پیار کرتی ہوں تو یہ ایسی پچر طیبہ کے بڑے کے ٹیمپے اس نے کیوں نہیں لگائی طیبہ کو اتنے پیار سے اتنے سپیشل طریقے سے کیوں نہیں بڑھا کی صرف اور صرف آیت کو ہی کیوں مصطفیٰ کی بھی ایسی کوئی پچر نہیں دیکھنے ملتی ہے صرف اور صرف اس کو ہی کیوں اس سے پتہ چلتا ہے پٹارہ کہ تُو ایک یاش عورت ہے اور تجھے صرف اور صرف ہے نا اپنے ناجائز پیار کی نشانی سے محبت ہے اور یہ جو تُو دو تین دن سے بولے جاری ہے نا یہ سپیشل ہے یہ پیدا ہوئی تھی تو میں نے چینل بنائی تھی میں نے جوب چھوڑی تھی میں گھر میں بیٹھی تھی تو گھٹیا عورت اس کے پیدا ہونے کے بہت پہلے ہی تُو نے جوب چھوڑی تھی ٹھیک ہے جب تم لوگوں کو پتہ چلا تھا نا کہ تُو حرام کا پیدا کرنے والی ہے تو ایجاد نے تیری جوب چھوڑوایا تھا کہ تُو اب گھر میں بیٹھ اور تُو نے جوب ہے نا اس کے لیے نہیں کی تھی کہ تجھے جرورت تھی اس کے لیے نہیں کی تھی کہ تیرے کو پورا نہیں پڑھ رہا تھا گھر میں ایجاد تیری ہر ایک عیاشیوں کو پورا کرتا تھا تُو جوب کے طور پہ نا وہاں پہ مو مارنے جاتی تھی گھٹیا کام کرنے جاتی تھی ٹھیک ہے یہ جوب تھی تیری نہ کہ جرورت کی جوب تھی تو بے شرم کی طرح نا جھوڑ بولنا بن کر پٹا رہا کہ ایک رجات پورے کرنے کے لیے تُو جوب کرتی تھی مجبوری تھی پھر تُو نے چھوڑی تو تیرا چینل بن گیا بھئی چینل بن تو گیا لیکن چلا کس کے حوالے سے کس کے حسانوں سے کس کے صدقے سے کوثر کے ورنہ چینل تو تیرا بیٹی پیدا ہوتا ہی بن گیا تھا لیکن چلا نہیں تھا نا تب ہی تو بن کر دی تھی تُو نے تو کوئی لکی وکی نہیں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لکی ہے کیوں تو یہ بھا لکی نہیں تھی کیوں مطفی لکی نہیں تا ماں کے لیے ہر ایک بچہ لکی ہوتا ہے لیکن تُو وہ گھٹیا ماں ہے کہ تُو اپنے پیار کی نشانی کو اپنی ناجائد نشانی کو ہے نا پرائیورٹی دیتی ہے تُو اس کو اسپیشل بتاتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اجاج کو دکھانے کے لیے تُو وہ گھٹیا ماں ہے ورنہ ماں کے لیے ہر بچہ لکی ہوتا ہے لیکن تُو ماں نہیں ہے تُو ڈایا نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے میں نے ہی تیبہ کا بڑے گجرا ہے تب یہ عورت نے اس کو نیو فروگ تک کے نئی پینائی اجیب سے کپڑے میں اس نے کیک کٹی اور وہ بھی کیٹ اس کی نانی اممہ جو کے بنی ہوئی ہے نا اس نے بیجی تھی اور اس کو جرا بھی انٹریس نہیں تھا وہ کیک کٹوانے میں خود بکھارن کی طرح بنی ہوئی تھی اور لے کے صرف کیک کٹ کے دکھا دیئے کہ ہاں بھائی کسی نے کیک بھیجا تو ہم نے کٹ لیے اور یہاں پہ اس کو اتنا سپیشل فیل کروانا اور یہ پچھر بھی جو اس نے کمیونٹی پہ لگائی تھی یہ پچھر صرف اس نے نہیں نکالی تھی اجاز نے اور اس نے میل کے نکالی تھی اور یہی ساری پچھریں ہم نے اجاز کے سکرین پہ دیکھ کی ہوئی ہے اور جان بچھ کے یہ وہی ساری پچھریں لگاتی ہے پبلک کو دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ میری ناجائز اولاد ہے یہ اجاز کی اولاد ہے یہ جان بچھ کے کرتی ہے اور پھر لوگ باتیں کریں گے نا تو ان کو مرچی بھی بہت لگتی ہے اچھا موٹی سنڈی کو کتنا ہے یہ نا کہ میں موٹی دکھ رہی ہوں میں ڈائٹنگ پہ آگئی ہوں اب میں اینڈے کھا رہی ہوں میں یہ کھا رہی ہے اگر تیرے کو ڈائٹنگ کرنا ہے تو یہ اینڈے پندے کھانے کی بھی کیا جرورت ہے ایک آت ٹیم کے کھانے کو آوائیڈ کر نہیں تجھے ٹھوسنا بھی بہت ہے اور پھر تجھے پتلا بھی دکھنا ہے جو کہ تُو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے سمجھے تُو کبھی بھی پتلی نہیں ہو سکتی ہے اپنے آپ کو موڈل بنانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھنے کے لیے تُو پاگل چالے جو کرتی رہتی ہے نا لیکن تُو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے جب تُو پتلی تھی پھر تیرے کو حرام کا کھانے کے لیے ملا پھر تُو ایسے پھولی ایسے پھولی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور ابھی تو اپنے آپ کو پتلہ بولتی ہے بھار بھار بولتی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اینا ہشتہ پر اتنی موٹی نہیں دیکھتی ہوں آپ ادھر پر موٹی دیکھتی ہوں نئی نئی پاگل عورت تو ہر جگہ پر موٹی دیکھتی ہے تیرہ مو اینا اتنا بڑا دیکھتا ہے جس کے اوپر اینا تمبو بان کے اینا فنکشن کیا جا سکتا ہے سمجھے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کوشش کر رہی ہے تو یہ پتلی ہو جائیں گی تو نہیں بہنو یہ کوئی کوشش نہیں کچھ نہیں ہونا یہ کبھی پتلی ہوگی اور یہ کیا بول رہی ہے کہ کیمرے میں ایسا آتا ہے مطلب کیمرہ مین کو یہ گلتی ملا رہی ہے اس کو غلط بتا رہی ہے کہ وہ غلط اینگل سے اس کو لیتا ہے اس کے لئے یہ موٹی دیکھتی ہے مطلب اپنے فگر کا اپنے موٹاپے کی گلتی نہیں بتا رہی ہے کیمرہ مین کی گلتی بتا رہی ہے کہ وہ اس طرح سے پچر کلک کرتا ہے اس کے لئے میں موٹی دیکھتی ہوں اب یہ کیا کریں گی یہ فوٹو شاپ کروائیں گی اور کچھ نہ کچھ کروائے کہ اپنے آپ کو پتلا کر کے پھر یہ وہاں پہ پچھر ڈالیں گی ورنہ کون اتنا کھیستہ ہے بھائی تُو نے اپنا نام بھی اپنا برینڈ سارا کچھ لانچ کر دی وہاں پہ تُو اپنا جو بھی کاری گری کی ہے تُو وہ ڈال نہیں رہی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ تُو کتنی زیادہ کامپلیکس کی ماری ہوئی ہے تُو جب نے آپ کو پتلا دکھانا ہے تُو سوچ رہی ہے میں ایسے موٹا پہ میں پچھر ڈالوں گی لوگ ہتیں گے ترہ مجاک اڑائیں گے تو پٹارہ بلکل اڑائیں گے کیونکہ تری حرکتیں ہی ایسی تُو کوئی سے بھی موڈل نہیں لگتی ہے تُو کوئی سے بھی نہیں لگتی ہے کہ تُو جے کپڑوں کو پرموٹ کرنے کے لئے موڈلنگ کرنا چاہیے تھا لیکن کیا کرے تیرا سپنا ہے نا کہ کاز تُو موڈل بنتی تو ایسی موٹی سنڈی موڈل ہے نا ہم نے نہیں دیکھئے اور تُو کتنا بھی ڈائٹنگ کرنے کی کیمرامین کو غلط بتانے کی ہر ایک چیز کی تُو کوشش کر لے لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ تُو موٹی سنڈی ہے حرام کا کھا 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 کے فیلی ہے اور کبھی بھی پتلی نہیں ہوئیں گے لٹھ کے رکھ لے تُو نہیں ہونے والی پتلی بکڑ کا موہ تو رکھتا نہیں ہے کبھی یہ کھا کبھی پیزا کھا کبھی برگر کھا کبھی فرائیٹ کھا لوڈیت فرائی پسند ہے یہ پسند ہے پاسٹا پسند ہے بہر سے جا کے چیز سے بھرا سارا کچھ لوڈ کر 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 کے کر کر کے کھاتے رہتی ہے اور پھر آکے چائے اور انڈے بتاتی ہے کہ دیکھو میں نو ڈائٹ کر رہی ہوں لقد ہی لانت ہے تیرے اوپر دو دن کی ڈائٹ کرتی ہے پھر بولتی ہے بتاؤ نا میں پتلی لگ رہی ہوں نا میں پتلی ہو گئی ہوں لانتی کردار عورت اچھا یہ گھونچو کو پوچھ رہی تھی کہ دوسرے گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہو کیا کھا کے آئے ہو میرے نہیں سمجھ آتا ہے کہ کوثر تو اس کو جھوٹے مو بھی یاد نہیں رکھتی ہے کوثر کبھی نہیں پوچھتی ہے کہ وہاں پہ کیا کھا کے آئے وہاں پہ کیا کر رہے تھے پٹارہ کیا کر رہی تھی کیا پکا ہے کیا کھا ہے وہ کبھی بھی پنچائت نہیں کرتی ہے لیکن ہی سورت کو کتنا زیادہ پنچائت ہے نا اس کے دوسرے گھر میں جاپنے کی وہاں پہ ناشتہ کر کے آئے ہو وہاں پہ کیا کھا کے آئے ہو کیا نہیں کھا کے آئے ہو ارے بھائی اتنا ہی تجھے ہزوینڈ پسند ہے اچھا لگتا ہے تو تو کھلا دیا کر تیری تو ٹانگیں ہی نہیں نیچے ہوتی ہے اوپر کر کے سو ہی رہتی ہے شام تلک کے اپنی ٹانگیں نیچے کرنے کو تیاری نہیں رہتی ہے پھر اس سے پوچھتی ہے وہاں پہ ناشتہ کر کے آئے ہو جائر سی بات ہے نا کر کے ہی آئے ہو جب یہاں پہ اس کو نئی کھانے کے لئے ملتا ہے تو پھر وہاں پہ جائیں گا کیا کریں گا وہاں ہی کھا کے آئے ہو اور بتا رہی ہے صبح ہی نہیں ہوتی ہے اور پھر بولتی ہے صبح صبح ہم اٹھ گئے لکھ دیلانہ تیرے اوپر اور موٹی سنڈی کوسر کا فراغ چھوڑ دے کوسر کے گھر میں تاہاں جھانک کرنا چھوڑ دے کوسر کیا کر رہی ہے کوسر کے گھر میں کیا پکا ہے وہاں کیا کھا کے آئے وہ سب چھوڑ دے گھٹیا عورت پھر بولتی ہے کہ میں تو کسر کے نام سے صدقہ نہیں کہا رہی ہوں آئی بڑی تو اچھا دیوالی ختم ہو جانے کے بعد میں دیوالی ویش کر رہی ہے کیونکہ نا اس کو کمنٹ میں لوگوں نے بڑا ہی دھوئے کہ بی بی تو انڈیا کے صدقے سے جی رہی ہے ان کا کھاتی ہے اور ان کے کچھ بھی رہتا ہے تو تو ویش نہیں کرتی ہے تو بات نہیں کرتی ہے تو یہ گھٹیا عورت نے آ کے کیا بولی کہ میرا پروپر بلاغ نہیں آ رہا تھا نا اس کے لئے میں نے دیوالی ویش نہیں کی بھائی دیوالی ویش کرنے کے لئے پروپر بلاغ آنے کی تو جرورت نہیں تھی اور تو بول رہی ہے کمیونٹی کسی کے پاس گئی کسی کے پاس نہیں گئی تو کمیونٹی بھی تُنہے کب لگائی جب تک جھوٹے پڑے لوگوں نے کمنٹ میں تجھے اچھے سے دھوئے صرف سابون سے تب جا کے تجھے کمیونٹی لگائی ورنہ تُو وہ گھٹیا عورت ہے کھا کے ڈکار بھی نہ لیتی اینڈیا کے نام پہ کھاتی ہے لیکن اینڈیا کے لئے ترے ہلک سے آواز نہیں نکلتی ہے کتنے لوگوں نے اس کو کمنٹ کر کر کے کر کر کے بولے کہ کلکتہ کیس میں جو ہوا ہے اس کے لئے دو لفظ بول آس تک کے بولی ہے عورت نے لیکن گھٹیا بے ثرم ہے وہ انڈیا جو اس کو سپورٹ کرتے تم لوگوں کے اوپر لانت ہے وہ جو کلکتہ کیس ہوا تھا وہ لڑکی کو گھیر نہیں اپنی بیٹی سمجھو اور پھر اس کو سپورٹ کرو جس نے آج تلک کے ایک آواز نہیں اٹھائی میں بولتی اس سے کڑوڑو درجے اچھی سلمائے ایک لائیو ہم نے لگا ہے دوسرے دن ہی اس نے آ کے بات کی لیکن یہ عورت نے آج تلک کے بات نہیں کی جب یہ دیوالی کے لئے اس کو دھویا جاتا ہے تب جا کے آ کے دیوالی کے لئے بات کرتی ہے ایسی عورت کو سپورٹ کر رہے ہو لقد ہی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر بھی تم لوگ بھی کہیں جا کے ڈپ کے مر جاؤ اور اس نے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے دیوالی کے ٹیم پہ اپنا برینڈ لانچ کی ہوں اپنا برینڈ کا نام لانچ کی ہوں اس نے یہ جتانے کی کوشش کی ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہاں یہ چیز بھی ہے کہ اسلام کو یہ ڈی فیم کرنے کے لئے یہ حرکت کرتی ہے لیکن دوسرا میں نے اس نے کپ کی ہے آیت کے برسڈے کو دیکھتے ہوئے اس نے کی ہے آیت کے بڑے کے لئے یہ رکی ہوئی تھی جیسے اس نے دن لیکچر دی میں اممہ کے لئے رکی ہوئی تھی تو نہیں نہ یہ اممہ کے لئے رکی ہوئی تھی نہ یہ دیوالی کے لئے رکی ہوئی تھی یہ رکی ہوئی تھی آیت کے بڑے کے لئے اور اس کے اوپر سے اس نے لانچ کی ہے اور کیا بتا رہی ہے کہ دیوالی کے ٹیمپے میں نے لانچ کی لکھ دی لانت تیرے اوپر اچھا یہ پاگل نے اپنے برینڈ کی وہاں سے ایک لائن ہٹائی ہے بول رہی ہے پریشان نہیں ہو میں ایک لائن ہٹا رہی ہوں جہاں پر لکھا ہوئے بیس کالیٹی کپڑا اور اس طرح کی اس نے کوئی لائن ہٹائی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے خراب نکل نہیں والے اور یہ ریزن کیا بتا رہی ہے کہ آپ لوگ ریویو دھو گے جو لوگ کی شاپ رہتی ہے وہ لوگ اس طرح کا لگاتے ہیں وہ لوگ اپنے کپڑے کو پرموٹ کرنے کے لئے اپنے کپڑے کی کالیٹی وغیرہ لکھتے ہیں بتاتے ہیں اور تم ہٹا رہی ہو میں اس کے تم نہیں چاہتی ہو کہ کوئی یہ بولے کہ اپنے پیچ پر ایسے لکھ کے رکھ لیے بیس کالیٹی اور اچھا کپڑا اور دیکھو کپڑا کتنا خراب آیا ہے اس کے لئے تم ہٹا رہی ہو نہ کہ اس کے لئے ہٹا رہی ہو کہ تم ریویو دے گئے گھٹیا اور کتنا دماغ چلاتی ہے اور کتنی چالو ہے نا یہ پیٹارہ بہت چالو اورت ہے آیت کا بڑے منانے کے لئے کس طرح سے بہانہ کر رہی ہے آیت کا بڑے ہمیشہ ہی ہے سپیشل طریقے سے مناتی ہے اور یہ بار بھی بول رہی ہے کہ ہم نہیں منانے والے تھے ٹائم نہیں ہے بس چھوٹا سی کیک لے کے کٹ لیں گے پھر بوری ہے مری کے طرف چلے جائیں گے یہ ٹیبل لے کے ارے بھائی پٹارہ تیرے موہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خود کو پتا ہے کہ تجھے گالیاں پڑھنے والی ہے کہ تجھے بہا کے لئے ہمیشہ ہی تُو یہی کرتی ہے اس کا بڑے نہیں مناتی ہے اور آیت کے بڑے میں تو اس کو بھی تھوڑے سے کپڑے پینا دیتی ہے اچھے اور ایک آج کےک اس کے لئے رکھ دیتی ہے اور یہ ہمیشہ کرتی ہے تو اتنی تیری ڈائن قسم کی جو ماں اندر کی جو نکل کے باہر آتی ہے نا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں میں کہ کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے ہاں چلو گریب ہے اس کے پاس ہے نہیں تو الگ بات ہے اب تو تو حرام کا دنیا بھر کا کمائی ہے پھر بھی وہ بچی کو تو اسپیشل فیل نہیں کرواتی ہے اس کا بڑے الگ سے نہیں منواتی ہے ہمیشہ تو آیت کے بڑے میں تیبہ کو کھڑے کر دیتی ہے اور یہ بار بھی دیکھ لو اس کا بڑے اسپیشل بنانے کے لیے یہ مری کی طرف جاری ہے پاڑوں میں جا کے اس کا بڑے منا رہی ہے لیکن تیبہ کے ٹیم پہ اس کا ایک فروف چینج کرنے کے لیے بھی موت آتی ہے اتنی گھٹیاں مات ہے تو میں بولتی ہوں نہ ہونا اچھا ہے اور بہانے کسی کر رہی ہے کہ تھوڑا بار نکلیں گے تھوڑا ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ تو کسے دن سے اس کے بڑے کا پلان کر رہی ہے کہ وہاں پہ بڑے کریں گی سیلیبریٹ کریں گی اور جتا آئیتے رہی ہے کہ چھوٹ ہی بڑے کریں گی لگت ہی لانت ہے تیرے اوپر اچھا یہ کپڑے کا بتا رہی تھی اس نے آدھا ویڈیو ہے جو پارسل آیا ہوا تھا اس کا بتا رہی تھی اور یہ جھوڑ بولی ہے کہ یہ اس کی نانی اممہ نے بھیجی ہے نانی اممہ نے کیک اور بکے جرور بھیجی ہے لیکن یہ جو پارسل ہے نانی اممہ نے خود کی طرف سے نہیں بھیجی ہے یہ اس نے سارا کچھ ہے نا منگائی ہے کھڑی دی ہے جو کہ کریئر سے آیا ہوا ہے اس کو اور کتنا چھوٹ بولتی ہے اور کیوں جھوٹ بول رہی ہے کیوں کہ لوگ اس کو جھوٹے ماریں گے کہ آیت کے ٹیمپے اتنا کرتی ہے تیوہ کے ٹیمپے کرتی نہیں ہے اس کے لئے یہ گھدہ گھٹیا گھدار اور کیا بلوں عورت اتنی گندی ہے کہ اس نے یہ ساری حرکتیں کی اور چھوٹ وہ لی کہ نانی اممہ نے بھیجی ہے اگر نانی اممہ نے بھیجی ہے تو اوپر لکھا ہوا کیوں نہیں تھا کہ میری طرف سے تو یہ سارا کچھ اتنا منگانا اور اسپیشل اس کو فیل کروانا اور وہ لڑکی کو تو اتنا بگاڑی ہے اتنا بگاڑی ہے آدھے سے زیادہ ویڈیو اس نے یہ کھولنے میں لگا دی ہر ایک چیز اس نے منگائی اس کے لئے اور طیبہ کا پھر بعد میں بلتی ہے یہ بھی مجھے کھولنے دو یہ بھی مجھے کھولنے دو اور پٹارہ نے جان بجھ کے کھولنے نہیں دی کیونکہ جتنی ساری چیزیں اس نے آیت کے لئے منگائی نہ اتنی چیزیں اس نے طیبہ کے لئے نہیں منگائی اس کے لئے اس نے بلی تیبہ آئیں گی تو کھولیں گی اور تیبہ کو وہ سارا گیفٹ کھولتے ہوئے نہیں دکھائی اس سے پتہ چلتا ہے پٹارہ کہ تو بچوں میں کتنا فرق کرتی ہے تیرے اسی ماں کے اوپر میں بلتی ہوں لقد ہی لانت ہے اور کتنی بے فکر کتنی کام چور کتنی مطلب جس کو خود پڑی ہی نہیں رہتی ہے اس طرح کی عورت ہے کہ اس نے آیل بم بتائی پچھلے سال جو لوگوں کی بڑے ہوئی تھی اس کا ایل بم یہ سال آیا ہے بتاؤ اور بے سرم کی طرح بول بھی رہی ہے کہ ہم نے بھی جیان نہیں دیئے ہم نے بھی اس کے اوپر سوجہ نہیں دیئے مطلب کہ یہ عورت اتنے اتنے پیسے لگا کے اور پھر چیچ کو بھول جاتی ہے کھلک کروانے کا شوق ہے ریزرڈ کا اس کو بلکل بھی شوق نہیں ہوتا کتنی گھٹیا عورتیں نا یہ اور مصطفہ تک کے مجاک اڑا رہے کہ کتنی جلدی ایل بم آ گیا سچی میں پیٹارہ لانت ہے تیرے پر اور یہ پیٹارہ بار 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 بولنا کہ میرے بہت جلدی وہاں پہ سولہ کے ہو گئے انسٹاگرام پہ اتنی جلدی نہیں بڑھتے یوٹیوب پہ بڑھ جاتے تو پہلی بات تو یوٹیوب پہ تو کتنا گھسوا گھسوا کے اپنی بڑھائی ہے یا تلق کے آخر میں نئی بڑھ رہے تھے تو تجھے پیسوں سے خریدنا پڑا آج بھی تو ویوز خریدتی ہے اور انسٹاگرام پہ بھی یہ جو سولہ کے دکھا رہی ہے اس میں سے زیادہ تیادہ ہے تیرے کو ون یا ٹو کے خود ہی سبسکرائبر ملے ملے باقی وہاں پہ بھی تنہے خرید کیونکہ ہر جگہ پہ یہ کام چالو رہتا ہے خریدنے والا تو جھوٹ تو بہت اچھے مل گئے سینکیو یہ وہ لوگوں کو چورن دینا لولی پاپ چوسانہ بند کر دے پیٹارا ہمیں پتا ہے نا تو اتنی بڑی فراڈ اور مکار عورت ہے اور یہ تنہے خریدی ہے نا کہ آٹومیٹکلی ہوئے سمجھ آئی پہلے اپنے سلور پلے بٹن کا تو بتا دے آڈیونس کو کہ کیوں نہیں آ رہا اتنی اتنی باتوں کا تو 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 آ کے جواب دینے بیٹھ جاتی ہے دوپٹا لے کے جب سیلیبریٹ کریں گی تو دوپٹا تیرے آنگ پہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب دیکھتی ہے کہ ہاں سیمپتی لینی ہے تو دوپٹا سر پہ لے کے بیٹھ جاتی ہے یہ دوپٹے کا مجاگ بنانا بند کر گھٹیا عورت کہیں جا کے دوپ کے مر جاتو اور بلتی ہے اللہ نے مجھے آگے بڑھایا اللہ نے میرے لیے بہت آسانی کیے اور اللہ کے لیے تُو نے کیا کی تھوڑے دن پہلے تُو قرآن شریف دکھا رہی تھی کہ میں مائنوں میں قرآن شریف پڑھوں گی آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی وہ والی چیزیں نظر آ رہی ہے کہاں پہ پڑھ رہی ہے وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہوئیں گی دوز بار اتنے دکھائی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو پاس میں لے لے کے جاتا ہے گاڑی میں بٹھا بٹھا کے کہاں لے کے جاتا ہے یا گھر میں ہی تُو نے توایہ پناہ چالو کر دی ہے اس کے لیے اب تیرے کو باہر ابایا پہن کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لانتی کردار اور لانتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لگتا ہے وہ لوگ بھی اس کی طرح ہوئیں گے تب ہی تو اس گھٹیا عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں تُم لوگ بھی نہ کہیں جا کے ڈھپ کے مرو منوس کہیں کہ چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انٹ ویڈیو کسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دے نہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی